اعوذ باللہ ونشیط وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسری عمری وحلول اقدت من اللسانی یفقہ ہو قولی اسلام علیکم ایڈیا سٹوڈنٹس آف اے ایف سی ون فنکشنل انگلیش how are you all i hope you are all really fine بیٹا i welcome all of you in the world of فنکشنل انگلیش بیٹا ہمارا first lecture اور اس first lecture کے اندر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے کچھ important topics کے بارے میں کچھ important چیزوں کے بارے میں جس سے سب سے پہلے ہے paper pattern and syllabus کے بارے میں جاننا کہ what would be our paper pattern and what would be our syllabus ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے اس کے بارے میں آج اپنے اس lecture کے اندر discuss کریں گے تو آئیے start کرتے ہیں اپنے lecture کو آج جو topics ہم لوگوں نے discuss کرنے ہیں وہ کچھ یوں رہے ہم لوگ بات کریں گے total marks کتنے ہیں اور ان کی distribution کے اس طرح سے ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی ہم vocabulary کے section کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کے paper کا ایک major portion cover کرے گا ہم لوگ بات کریں گے practical use of grammar کے بارے میں یہ بھی سب سے زیادہ marks اسی کے یعنی اس section کو cover کریں گے تو یہ سب سے زیادہ marks cover کرے گا پھر اسی طرح speed reading کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گے اور multiple choice question کے لیے جو example paper ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر discuss کروں گا سا 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 تو آئیے جی بڑھتے ہیں اور start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بیٹا جاننا شاہیں گے paper pattern اور syllabus کے بارے میں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو paper ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے major portion پر سب سے پہلا section vocabulary کا practical use of grammar کا اور comprehension speed reading کا یاد رکھیں کہ جو vocabulary کا section ہے یہ آپ کے 15 to 20 marks cover کرے گا 15 to 20 marks سے مراد یہ ہے کہ آپ کا paper 15 marks سے لے کر 20 marks کے درمیان درمیان تک ہوگا جو صرف vocabulary کی طرف سے آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو 14 marks کا section آئے گا اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ 21 marks کا مطلب یہ ہے کہ 15 to 20 marks کے درمیان درمیان ہی examiner رہے گا اس سے آگے نہیں جائے گا نہ اس سے کم marks پر جائے گا اسی طرح جو دوسرا section ہے وہ ہے practical use of grammar کا اس میں ہمارا 20 to 25 marks cover ہوں گے 20 to 25 marks سے کیا مراد ہے یہ marks 19 بھی نہیں ہونے والے اور یہ 26 بھی نہیں ہونے والے اس کا مطلب ہے کہ 20 سے 25 کے درمیان ہی examiner رہے گا اور ان میں سے آپ کو question دے گا last section یہ ہے comprehension and speed reading کا comprehension کیا ہوتی ہے speed reading کیا ہوتی ہے انشاءاللہ تفصیل سے discuss کیا جائے گا بس simple سا بھی اتنا سمجھ لی کہ آپ کو ایک paragraph دیا جائے گا اور اس سے متعلقہ کچھ mcqs پوچھے جائیں گے آپ دو آپ کا پورا paper mcqs سے متعلقہ ہی ہے لیکن اس section کی اندر بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ ایک paragraph ہوگا اور اس کے بعد mcqs آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کہا جائے گا کہ tick the right answer اور یہ section آپ کا 10 to 15 marks کا ہوگا اور وہی obvious ہی بات کہ نہ تو یہ 9 marks کا ہوگا اور نہ ہی یہ 16 marks کا ہوگا یا تو 10 یا 15 ان کے درمیان درمیان نمبروں میں رہے گا clear ہے بیٹا اور یہ total paper آپ کا جو ہوگا وہ 50 marks کا جی paper ہوگا clear آئیے اب ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے vocabulary کے بارے میں vocabulary کہا کہا سے آئے گی اور کیا کیا اس کا procedure ہوگا آئیے سمجھتے ہیں یاد رکھیں کہ vocabulary کے لیے آپ کو Oxford 3000 words جو کہ آپ کی iCAP کے بک کے اندر ہی موجود ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے اور انہی کو آپ نے یاد کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور لسٹ پروائیڈ کی جائے گی iCAP کی طرف سے ہی اور وہ بھی جو لسٹ ہوگی vocabulary کے words کی آپ کو آپ کی بک کے اندر ہی دے دی جائے گی یہاں پہ تو بتا دیے provide anytime before conduct of examination لیکن اب یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی iCAP کی بک کے اندر ہی لکی آتی ہے ایسا نہیں کہ separate کہا جائے paper سے کچھ دس دن پہلے کہ جی اب نہیں لسٹ آئی ہے اس کو download کر لیں نہیں ایسا کچھ نہیں بک کے اندر ہی جو دی گئی اسی کو آپ یاد کریں vocabulary کو مزید discuss کرتے ہیں اس کے بارے وہ مزید سمجھتے ہیں vocabulary جو میں نے آپ کو بتا دیا 3000 words اور پھر اس کے بعد list جو آپ کو iCAP provide کرے گا اور وہ آپ کی بک کے اندر ہی موجود ہوگی اسی طرح prefix suffix یہ بھی آپ کی vocabulary کا حصہ ہے synonyms, antonyms یہ بھی آپ کی vocabulary کا حصہ ہے word confuel جیسے ہم pair of words کا نام دیتے ہیں یہ بھی آپ کی vocabulary پارٹ ہی ہیں اسی طرح British English اور American English سے متعلقہ کچھ دو سے تین صفحے ہیں جو آپ کو iCAP کی بک کے اندر ہی discuss کیے گئے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ بھی discuss کیا گیا اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ جتنا بھی section provide کیا جاتا ہے کچھ students کے اندر speculations ہوتی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو iCAP نے بک میں دے دیا اس کے علاوہ بھی اس سے متعلقہ بہت کچھ آ سکتا ہے ایسا نہیں ہے جو آپ کو iCAP نے بتا دیا کہ آپ کا paper اسی میں سے آئے گا تو آپ کا paper اسی میں سے آئے گا کچھ teachers آئے سے کہتے ہیں یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو ہو سکتا ہے یہاں سے آجائے یہاں سے آجائے نہیں جو iCAP نے کہا اس سے متعلقہ آپ اگر extra کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن اس کے علاوہ نہیں clear آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جناب sample paper آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا اور sample paper میں یہ آپ کے سامنے نہیں ہے کس طرح سے paper آئے گا ویسے کوئی computer paste ہی ہے آپ کے پاس mcqs لیکن یہ mcqs اسی صورت پہ آئے گا جس طرح سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ effluent ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ نے appropriate synonym جو ہے اس کا بتانا ہے اور وہ کیا ہے میں نے یہ ساتھ answers بھی بتا جئے تاکہ آپ کو آسانی ساتھ سکتے ہیں یہ sample paper ہے جلدی سے اس کو ایک نظر دیکھیں پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں جی اب آگے بڑھتے ہیں جناب اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں about practical use of grammar اور یہ section ہمارا cover کرے گا 22-25 marks ٹھیک ہے اب practical use of grammar میں سب سے major portion جو ہوتا ہے اسے نام لیا ہے parts of speech کا یہ parts of speech کیا ہے تفسیراً بات کریں گے انشاءاللہ جب میں آپ کو پڑھانا سٹارٹ کروں گا بس یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ نے use of verb adverb noun pronoun adjective preposition conjunction interjection اور ان کو sentence بنانے میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ کو مکمل knowledge جونا چاہیے ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے examples بھی کچھ آپ کے سامنے یہ past paper میں نے آپ کے سامنے ایک sample paper show کیا ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں تاکہ کچھ idea ہو جائے آپ کو کہ paper میں کس طرح سے آئے گا then چلے جی اب آگے بڑھتا practical use of grammar کو اب next discuss کرتے ہیں آپ کو rules of sentences کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ declarative interrogative imperative comparative exclamatory or objective sentences کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو information ہونے چاہیے اسی طرح آپ کو simple compound complex multiple or conditional sentences کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں سب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے پھر اسی طرح جرہاں phrases اور idioms یہ بھی ہمارے practical use of grammar کا حصہ منقل sentences بنانے ہیں commonly used phrases اور idioms اور وہ وہ ہی ہوں گے جو آپ کی آئی کے بھوک کے اندر clear اسی طرح sentences بہت ہی important چیز ہے جس کے بغیر sentences بنتے ہی ان سے بنائی نہیں سکتے ہم اگر ان کو نہیں جانتے آپ نے understand کرنا ہے اور rules of sentences کو apply کرنا ہے اپنے sentences کے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آئیے مزید پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ایک sample paper ہے اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ sample paper کے بارے میں ایک اور sample paper آپ کے سامنے کچھ ہی رہا ویڈیو pause دیجئے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں چلیں آگے بڑھتے ہیں اور practical use of grammar کو ہی مزید ڈسکس کرتے ہیں کوئی نہ بتایا یہ major portion direct اور indirect آپ کو آنے چاہیے direct sentences کیا ہوتے ہیں indirect sentences کیا ہوتے ہیں اور اس کا دنسرا نام جو اسے دیا جاتا وہ ہوتا ہے ناریشن یہ ناریشن کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح active voice اور passive voice کیا ہے اس کے بارے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور پھر punctuation کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے clear جناب اس سے متعلقہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے sample paper ہے اس کو دیکھیں اور اس کے answer بھی یہاں پر میں نے لگا رہی ہے ویڈیو پاوز کیجئے اور اس کو ایک نظر دیکھ لیں جی آگے بٹھتے ہیں جناب آگے change of voice اس کے لئے sample paper ہے اس کو دیکھنے ایک نظر جی اب آپ کے پاس quotation marks یعنی punctuation سے متعلقہ آیا ہے section اس کو دیکھنے pass paper میں کس طرح سے آئیں گے sample paper ہے آپ کے سامنے جناب اب ہم بات کرتے ہیں comprehension اور speed reading سے متعلقہ comprehension کیا ہے understand کرنا سمجھنا paragraph کو یہ وہی بات انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سمجھنا ہے اس paragraph کو جو آپ کو دیا جائے گا اور answers دینے ہیں آپ نے questions کے جو کہ آپ کو کہے جائے گے اصل میں وہ mcqs کی شکل میں ہوں گے پہلے ایسا تھا کہ questions آتے تھے لیکن اب ایسا نہیں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک paragraph دیا جائے گا speed reading آپ نے کرنی ہے اس paragraph آپ کے اسے مطلقہ mcqs آپ کو آئیں گے اور آپ نے ان کو اچھے طریقے سے understand کر کے solve کرنا ہے اب جناب جیسے ایک paragraph ہے آپ اس کو پڑھیں اور ویڈیو کو pause کر کے اچھے سے پڑھیں اگر اس سے مطلقہ آگے تو mcqs آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ solve کریں گے اور وہ کیا آپ صحیح طریقے سے solve کر بھی پائیں گے یا نہیں ویڈیو pause کیجئے اور اس کو دیکھیں ایک نظر جی پڑھ لیا اب آپ کے پاس اسے مطلقہ آ رہے ہیں دو mcqs جی اب ان کو solve کیجئے کیا اس کا صحیح آنسر ہوگا بتا دیجئے میں نہیں بتا رہا آپ نہیں بتانا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے ہمارا paper pattern اور slavers جو میں نے آپ سے discuss کہہ دیا اب انشاءاللہ ہم practically ایک ایک چپٹر اور ایک ایک section کو بہت اچھی انداز سے پڑھیں گے اور سمجھے گی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے اور ان کا use کس طرح سے کیسے ہوتا ہے اور briefly ہم اس کو پڑھیں گے تب تک اپنا آپ ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ